مرغا ایک زیبا کر کے سار پر باندھنا اچھا میں آیا میں جرمن میں ہوں علم شہر علم میں بہت ہے یہاں سے لینے لوگوں سے مڑے ہیں یہاں علم شہر ہے نفذ ہے صرف ULM علم یہاں سنا بہت ہے ٹیکسی چلاتے ہیں تو کسی سے پوچھ لیتا ہوں مرغا سار پر باندھنا ہاں جیسی مرغا جو ہے نا ڈونڈے وہاں سے اس کو زیبا کر کے سار پر باندھیں تو بخار اتر جائے گا تیجن آت رہا تو پھر مرزے مرزے پھر ایک دن پورا لکتار لانتا پانی پانی تانی یہ نہ آت رہا تو پانچ لجنہوں کے بچوں سے پالی گمارکا اپنے ساتھ سے گرا ہو ایک شرطی ایسی دوائی 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 دوی نال ہو جتے ہیں لگتا ہے انگلیاں تے نال گنی جو تو نالانتا پا جو تے تیرہ سو باری مرزے تے لانتا پادیا دو بخار کدر جا گا اس وقت کدھ اسلام علیکم مولوی آمبر نظیر بھائی کار جالے ہیں ریزا ملتا ہے ر líquinte اللہ کے ساتھ فالے کے ساتھ مندلہ رنسان رابط خوبصف رب اللہ رب اللہ خوبصف رو آپ رو رو دنہا پچھے ٹھول بکس لے چاہے لیکن جیڈی تھاکی پریج ہے وہ ناگ جیسے ہی 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 چاہی دیئے میں تھاکی پریج میں روز کھا رہے ہیں اور جیسے جسے جسم پکھان لگتا ہے اسی بارہ کنٹے باید بھی کھا سکتے ہیں تو اسی آٹھ کنٹے باید بھی کھا سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے تو اڈی جڈی ہے نا بخار دی کیفیت کی ہے یعنی کنہ کا وہ زوردار وائرس کے تیز ہوئے تو اسی آٹھ کے انڈباد بھی کھا سکتے ہو جے الکا ہوئے بارہ کنٹے بھی کھا سکتے ہو جب بلکل الکا ہوئے کرے بلے چھوڑا تھوڑا جب جسم پکھن لگتا ہے چلی کے انڈباد بھی کھا سکتے ہو ڈپینڈ کرتا ہے پیچھے جہاں کروڑا وائرس سکتے ہو جانا میں بزرگ بندے آتھے کھالیاں جڑے بگایر ضرورت تو ہی ہو چوڑی کے انڈباد دیکھ لیڈیاں تاکی پڑی نہ کھان دیکھیں تک نقصان نہیں ہے بڑی انہوں نے محفوظ جی دوائی بنائی ہے نارمال پہ الو پہ تھی کوئی بھی دوائی ہوئے ڈپینڈ کروڑا روے انٹی بارٹک آوے ساری نقصان دے لیکن یہ جڑی یہ نے صرف پیرا سٹم ہو لے دے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی کو زیادہ نقصان دے ڈیا میں ڈالونے دی چو نکلے ہیں تھے ڈوز ہی صبح آت شام کھا رہا تھے تاہیں کچھ بچھے ہیں ورنہ چڑھ جنگ چکرہ ہونڈا پہلے دو افتہ پہلے 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 ایک وری ایسی چلی کو زیادہ مجھے پہلے پہلے پہی چ ہمارا کے سب بتا دبات چلی کو اثر بھی ڈالونے آپ کو زیادہ نکلے یا سب نہیں 모� characters matsallera ڈالونے دیوی زنا 33 ڈالونے والدکتر والدکتر whoo we actually go we 是ف ڈالونے والدکتر کیونکہ جدو آ ہے موسیقی 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 خatہ آمدھاً یہ بڑی جلدی رہا مادر ہے میں پہلا مادرت سے سارے بچے ساری فیملی بمار ہوئی ہے تو میرا مدہ مندہ نہیں سی تے انہیں پر پکھیا ہوا پاپا نے لیا ہے لیا ہے جب اگر بچے نے انہوں نے یہ توہی چکلیف ہوتا ہے انہوں نے یہ خطتہ دیا ہے چیم لیا لیا ہے پڑی نیسی مندہ تھے بچے مان گیا ہے اس نیسی ٹیم لیا ہے کہ وہ دنہوں نے رہما آگیا ہے جلدی مطلب ہے مرزی دی کو گل ہے ایسے ہی روست کر کے کھاؤ یا سیرتے بنو نہیں سیرتے بننا نالی تے انجی ہے جی میں چھولے دمکار کھانا نالی ڈاکٹر کھول دوائی لیا کے کھان دے بجائے سیرتے بنو لاؤ دوسری ہی ڈوائی لائے سیرتے بنو لاؤ دوائی لائے سیرتے بنو لائے سیرتے بنو لائے اوم پرستی جویاند شیخ صاحب نے اس سیرتے بنو لائے ڈیوڈیاں جو دیاں دیا کرسم ہے مزبی وہ دے سیرتے جڑھا نا مرگا راکھ دیا پتہ نہیں کھلی گالواس تھی پہل پہلے نے بہت کچھ لیا ہے انہوں نے اپنا ہے ہی کچھ لیں کدھروں نہ کدھروں پاڑی پوڑ کے کام چلا ہے ہاں جی سارو نظریہ گرمی لگ گی مطلب گرمی اسی میلان تھا فوراں بارچ پر جو گرم سردانے نال نکھا یہاں مجھے گیا جو مجھے گیا جو مجھے گیا جو مجھے گیا جو مجھے گیا جنہاں جرمان میں تاکی پرینوں کھا رہے ہیں ہی دیتھیک ہوں تو سی انہوں نے اپنے جسم دی ضرورت مطابق استعمال کرو جسم انہوں پخان نا دیو جس وقت انہوں ممولی شک پہنے کے جسم انہوں لگا ہے پتہ پروٹک جی انہوں لگ پہنے دیئے جیلے توڑی ملکل بلکل فوراں پتہ لگے فوراں کھالو تھی کھاکی پرینے کھالو زیارہ لی پکھان دیو نا نہیں پانچ سوالی لو پیرو نکی کرنا ہے پیرو نکی کرنا سی راپس کھالو کینے دا توڑا ویٹ ہے کھالا کیا ہے آئیٹ ہے میری ایک میٹرہ سندھ دی آہا تھے ویٹ ہے ویٹ اسی گلو اللہ بندیا ہے تی پانچسو دے بچے آلی ٹانو تیزہار طور کا ٹھنے دیل عنہ دلچہ کامنا کر دی ہو ہے جا 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 پیروڑ ہی کھاڑا زباد بیار شام نہیں توسی ہو توسا ہراری پھڑو کتھی ہو توسی میں جرمان آنا اچھا ہر جواڑنی نا سکدا کیمیاں ٹریلر نا دو کھالو کٹھیاں پاہنسو آئے ہیں ٹھیک ہے اوزا آرونی چاہی دیا نا بڑے بندے نو ترین پاہنسو بڑچے ہم کھانے کی تیران چودہ سال دے بچے ساڑے ساتھ سا ہوئے تھے ٹھیک ساڑے ساتھ سوڑی ہندی کوئی نہیں نہیں دو کٹھیاں اسلام علیکم ٹھیک ہے دو کٹھیاں کھالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلے آمر صاحب چھک چھا کو شئر بہدہ محصول احمدل اللہ صاحب ٹھیک آمر آپ ہی وہ آڈ کھل pedestrian آمر بھائی آمبر بھائی ہاں جی آنجی وارڈ بیٹھے ہیں اچھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مسلمان بھائیو تو غیر احمدیان ہو مسلمان کہنا ایک خبیص کی دے جڑا بندہ کہندہ ہے وہ خبیص ہے وہ جڑی گال پہ کردہ ہے وہ خباست ہے اے ہو کلمت الفصل لکھے ہو دیج پڑھو کہ تے چھاتی جڑی ہو جنی چوڑی ہو یہ دیکھو کہیں سکڑ کے تے سکڑ کے تیلا ہو جائے گی کل پڑھ کر سنایا ہے تھے زیابہ ایک اور جس کہیں تھے دبارہ لہا دیو میں صبح صبح تھوڑا بیزی ہیں اہتے لکھے ہیں انہوں نے چھیک اللہ ہوتے تو ظاہر ہوئی ہیں انہیں جڑی ہیں مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبدالکی امپٹی آلوی نے خات لکھیا نا کہ بارال خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا جسے ڈاکٹر عبدالکی امپٹی آلوی نے آکھا ہے نا ایسے چودری آرہا ہے ویجے تو انہوں مسلمان منی ہے اے نا سارے انہوں کافر منی ہے پھر شکرگر سیال کو ناروال گجرات منڈی ہے چار زلے ہی رہے گے نا مسلمان ہیں باقی سارا ملک جیڑ ہے مروکو تو لیک انڈونیشیا سارے کافر ہی ہو ہے نا پھر ڈاکٹر عبدالکی امپٹی آلوی نے آکھا مرزا صاحب جی تو اڈی ایس گال نو منی ہے کہ وہ چھڑے توسی مسلمان ہو تے تو اڈا نام منہ نال آر بندہ کافر ہے تے پھر تے چاری زلے رہے گے نا مسلمان ہیں باقی دنیا ختم مسلم عمد تے ختم ہو گئی جسرا تارک جو انجمبا اکی کہنے نے جب عبدالکفار جمبا صاحب دے پیرو کر کہنے نے کہ مرزا صاحب دے پیرو کر صرف میں دے عبدالکفار جمبا ہے باقی دے مرزا صاحب دی جیڑی ختم میں وہ دون دی ختم ہو گی جو بشیر الدین میں مہد احمد نے بڑی آدھ رکھی ہے ایسے طرح جو مرزا صاحب دعوی کی تا تھے اوڈ ڈاکٹر عبدالکی امپٹی آلوی ران پر شان ہو نا ہے مرزا صاحب پھر تو انہوں مسلمان مانے ہیں سارے ہوں کافر مان لیے انہوں جواب دیتا مرزا صاحب نے انہوں نے آکھا ہے تو جو مرضی ہے کر بارال منہ خدا تعالی نے دسیا ہے کہ جنہوں میری دعوت پہنچی ہے تو انہیں منہ مسلمان نہیں منہ انہیں میری دعوت قبول نہیں کیتی وہ مسلمان نہیں ہے ایک گال جس پر لکھی اس گال دا ترجمہ گو کیتا ہے تشریح کیتی ہے بشیر احمد احمد قلمت الفصل چیتے ہوں نے آکھا ہے کہ اے مرزا صاحب دے اس خط تو جڑا ہوں نے ڈاکٹر عبدالکی امپٹی آلوی نو لکھیا ہے تیا گال لکھی ہے کہ بارال خدا تعالی نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے تو خسمان نو کہا منو خدا تعالی نے آکھا ہے جڑا تنہوں نہیں مندہ مسلمان نہیں جنہوں تری دعوت پہنچ کیوں نے تنہوں نہیں مندہ مسلمان نہیں آندہ ہے تو چھے گلنہ ظاہر ہونے ہیں وہ چھے گلنہ نے کہا لیا تھے پڑھ کر سنائیہ نے زیابہ انہیں کے کارکے ہو نا چو میرے حال دوجہ نمبر تے گال لے ہوئے یا تیسرے نمبر تے گال لکھی ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہنا یہ خبیص سکیدہ ہے سلام علیکم میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مسلمان بھا یو اسلامی بھا یو میری چھاتی چھوڑی ہو گئی ہے انہوں پڑا ہو انہوں پڑا ہو تیرا عقیدہ خبیص ہے کہ خباست نہ پھلا خبیص نہ بانا 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 اندر دا زہر بھار کاڑو میرے بچیا اور ڈاکٹر رہت اندھوری کہہ گئے نا اندر کا زہر چن لیا سب دھل کے آگئے کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آگئے سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وکو تارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آگئے اندر دا زہر انہوں بھار کاڑو انہوں اندر نہ رکھو اندر زہر رہے بندہ مار جند ہے بندہ پھٹ جند ہے ایک خباست باہر کنڈو انہوں اندر چھپا انہوں ایک خبیص عقیدہ ہے اس خباست نو باہر کنڈو اے تو انہوں گئے گی نہیں مال بھی نہیں خبیص عقیدہ در آئین بوکس کریں میرے واٹس ایپ پہ اسلام نے کو اسی بھی ٹکٹ خریدی ہے اسی بھی لائن چیکھ لوتے نہیں ساڑھی کوئی تصویر نہیں ٹنگی اسی بھی سانسو لے دے نہیں مسلمان کا مسئلہ کافر کا مسئلہ منجی کتھے ڈائی ملک بلاو ملک امران پچھو منجی کتھے ڈانی اے منجی سے چھوک جا کے ڈپس دیئے انہوں ایتھا تھا رہی کونی ایتھا رہی انہیں بھی رولا نا منجی بھی ڈائی ستامی پہ چھوک آئیندہ چھوک دا پچھئے پھرو دیتے نام آئیندہ ایتھا رہی انہیں بھی بڑے عرصے بعد نظر آیا تو آندھی عقیدہ خبیص ہوگیا یہ ساہینی صاحب اپنا ساکی صاحب انہوں نے ساہینی صاحب گانا لانڈنا میں منجی کتھے ڈاما میں کیڑے پاسے جاں انہوں میرا سنیا دے انہوں اکھے امر کہہ دے منجی چھوک چلے جو اسلام علیکم کیا علی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں کے جی سب خیر خیریت ہے جب ایک خباست پلان تو نہیں رہ سکتے بھائی اچھا میں ویسے ایران سی میں نے کہا میں تو ردے قادیہ نے اچھے دفتر سے آیا سی یہ کسی اسپتال چھے کی تھے وڑ گیا رونگ نمبر چاہو نہیں لگ گیا میں سوچے رہا سی ماشاء اللہ سارے ختم نبوت مجاہد وقت چہ پہنچ گئے نے اپنے اپنے موڑچے سمال چھڑے نے میں کتھی کتھی سوچ دا وہاں کہ جماعتیں اہم دی اہم نہ ہوندی تو اسی کی کر دی کتھے وجدیں روزی روٹے انتظام کر سیڈے ہیں اندیا یوں نائی يولان چھوڑا سو اگل لوigglesا ل нами نے ایرو satellites �را زادہ ماملا حضرت ہوگیا نوں ماملا چھے干تے بڑے پردے رہنا سوشے یہ تو بڑے لی Big شکر ہے کہ جلو جی هوام配عہ حساب کتاب بنا سوشے انہیں ہے جسا مہم مائک پھڑ دے ہو تو الفی لاکھے پھڑ دے ہو اگر پیچھے بھی ویکھ لیا کرولا آڈینس بھی بیٹھی ہوندی ہے تو تھی تو اس تیہ اسٹے چڑھتے ہو تو اترنا اندھا نائی نہیں لیندے میں واللہ گل کرنا نسی چاندہ میں صرف اور صرف نہ زیاب آئی دی وجہ تو میں کیا ہوئی ہونے میں سویرے سویرے تھوڑا وقفہ دے لاما وہ اپنے کام مکالا لانتے فیر ہونا نہیں مائک پڑھنا ہے میں ہوتے صرف نہ دی جگہ پور کی تھی ہے مرد میں تھوڑا بیزی ہیں اس لے لیکن بارال میں تو انجھے ڈی گل تو رکیا تو سیو وہلو گل کرن تو باز آئے نہیں ان دس سو ساڑھے لیا کی خدمت ہے اسی منجی کتے ڈانی چوک یہاں گھڑی چھے مرزا بشیر احمد احمد صاحب کہنے نے کہ شویل ناصر صاحب نو میرا پیغام ڈالا ایک منجی تو تاہبی نا تھلے یہ تو منجی تو تھلے جو بھی ہو اور نہ نہیں بشیر احمد صاحب نے احمد صاحب نے میرا پیغام دیو کہ غیر احمدیانو مسلمان کہنا ایک خبیس حقیت ہے خبیس کوئی لفظ میں اپنے کولو لائے احمد صاحب واپس نہیں نا انہوں نے انہوں نے منجی رکھو سی رہتا ہی وہ انہوں نے تو انہوں نے جگہ بھائی کی تھی ڈانی ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اسی جناب انہوں نے تو کوئی پتہ نہیں جڑی سی رہتے منجی رکھو دیتے ہیں آگے بھائی جانا فیرسی کی کرا تو تیری تو چھاتی چھوڑی ہوئی دینا خموش چھاتی چھوڑی ہونے لاکھ دو رہا ہو جیسا ڈا اسی پہی خموش ہیں جنہی دیر ساکھی صاحب تسی نہیں نہ کہن دے سیل ناصر صاحب جب تک نہیں ہم دے اے جی مایک میوٹ آگے نے میرا خیالہ سیل ناصر صاحب انٹری تکار دیتا ہے میں انہوں نے انوائیٹ کر دیتا ہے منجی لائے کہ تچوک چاہ جو تے دس سو سنو بھائی تسی اے کیوں آ دے ہو اسلام علیکم میرے میٹھے میٹھے مسلمان بھائیو جدوں کے بشیر احمد احمد صاحب کہنے نہیں کہ غیر احمدیان ہو مسلمان کہنے ایک خبیص سکیتا ہے تسی کیوں ایک خباست پھلان دے ہو سا ڈاکی کسور ہے جیڑا تسی خبیص سے انہا زور دے رہے ہو نا لگ دا ہے لہے یا یہ کیلے نہیں لکھے یا ناوہ دے سامنے آگیا لہو جی اجڑیاں پیڑیاں لینہ ہوئی یا نہیں اے دے تو دوجی لینڈ پڑھو تیسرا نمبر ہے جی تیسرا یہ کہ مسیح مہود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیص عقیدہ ہے چوتھا یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الائی کا دروازہ بند ہے دوسرا یہ کہ عبداللقین پٹیالوی کے جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا پہلا یہ کہ حضرت صاحب کو خدا تعالی نے الہام کے ذریعے اطلاع دی الہام کے ذریعے کہ جو تیرا انکار کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے کہ نہیں ہے گلاؤں نہ دسیئے پھر خباست پھلان لاکھ پہنے نے آکے انہوں نے دسو سیکھی کریے لیکن انہوں نے کسور نہیں اے خباست انہوں نے سب تو پہلے منیر انکوائری کمیشن جا کے پھلائی ہے پھر انہوں نے اسمبلی جا کے اسمبلی پوری متفن کر دیتی ہے انہیں خباست اتے پھلائی ہے اونا پوچھا نا تو جیسا انہوں مسلمان سمجھ دیو اے نا کیا ہاں ایسے تو انہوں مسلمان سمجھ دیو کیا ہے خبیز کی دا جے انہیں نہیں نہیں کوئی نہیں اوہ خباست انہوں نے سی چھاڑ دیتی ہے اے خباست انہوں نے سب تو پہلے جدو سید تاوز اللہ شاہ بخاری اٹھے نے نا انہوں نے انہوں نے بے اک کے خباست پھلانی شروع کیتی ہے اے خباست انہیں چین دی پھلان دے آرہے نے ساڑا ان دسو کسور کی جیتے کوئی سی کولوں گال کیتی کوئی لفظ کولوں بولے ہے ایسی تو اڈے مجرم آ کال دے تان چکی ہے نا جائے مولوی زہار سول کے رکھلو بے اینج جاندہ ہے اے وید اے لکھے آمر بھائی نا صرف اطلاع دی بلکہ حکم دیا واہ واہ حکم دیا اے صرف اطلاع نہیں دی تھی حکم دیتا انجھے ڈا حکم بھی خدا دا نام انے یا دیا کونوں سے خدا مندے ہی نہیں ہے ازی تو انہوں نے خدا نہیں مندے وہ بھی کافر ہو گیا پھر جیڑا حکم نہیں مند دا وہ کافر ہو گیا جیڑا سانو مسلمان کہے گا انہاں اللہ دا حکم نہیں منے ہیں انہوں نے مطابق سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سویرے سویرے یہ دیون چڑھ دے پہ یورپ ویچ کسی آگے ہیں لیا کے شما جیسی آنیا تاکلو اے راج سدہ اے راج سدہ جیلی تسے رات پہ چل دے ہو او دا اے لات ویحلو رہا دے وہی بزرگ تو اڈیان دے نہیں کہ ایک خباست ہے نری اینا نمیسی موت دے منکرہ نو مسلمان کہنا ہے ایک خباست ہے تسی آن دے اسی اے نن مسلمان کہنا ہے تا دیکھ لو توڑا نجام کی ہوئے گا عیدت واد اور خدمت کی ہی ہو سکتی ہے مختاریاں گالواد گئی ہے چوکھی جائی دیکھو جی ساکھی صاحب گالتے پہلے دے دیکھو جیسی آنکہ کپڑا پہ اسی ہوتے گال دتے سیرف وہ کپڑا ہون لیندہ جاندہ ہے کہ بندی آسامین جنہیں گالواد گئی ہے انہیں گالواد گئی ہے جنہیں گالواد گئی ہے اے کپڑا ہون گالواد گئی ہے جو اے کتاب کے لیے کلمہ تول فسل اصل دے بیچے ریویو آف ریلیجن جڑا ہوتے لکھیا ہے نا اے سی مہوار سالہ ریویو آف ریلیجن اے دا اردو تے انگلیش ریڈیشن چھپدا سی اے دے بیچے ایک آرٹیکل چھپیا ہو دا نا ہے کلمہ تول فسل اچھا کئی بندے انہیں گالی یاد رکھ دیں ہیں کہ گالے کلمہ تول فسل دیں ایسا ڈاک پائی سی پتہ نہیں نجف سی کی کون سی ہوتے گیا ایک براڑ تے مزیدیاں دی براڑ تے واندھا اے کتھے لکھیاں والا کتھے دا ہے انہیں کلمہ تول فسل دا ہے انہیں پڑھ کے سنا ہے انہیں بتا نہیں یہاں کیا ہے جڑا نمبر چار کے جلد نمبر تیرہ اسران دا کونی ہے انہیں کلمہ تول فسل دیا جلد ہے نہیں کونی اسل دے ویچھے اے ریویو آفریلی جاندہ نمبر تین لکھیا تو آج سامنے پڑھ دا ہے آتھے رائٹ سائٹ یہ دے ویچھو کلمہ تول فسل ایک آٹی کھالے جی دے چھو انہیں جواب دے تینے اینا سوال نہ دے جیڑا سوال انہوں کیتا جاندہ سی بھی تو سی مرزا صاحب نو نبی من دے ہو تے مرزا صاحب نو نبی منن نالا بندہ مرزا صاحب نو نالا بندہ نام انہوں کی سامنے دے پھر جیڑا نبووت دا دعوی ہوئے تو دے دعوی دا انکار کرنے لکھی ہوندہ ہے انہیں کافر ہوندہ ہے انہیں کافر ہوندہ ہے نبی منکر نو مسلمان کس طرح بندہ آگ سکتا ہے دے سی ٹارہ سو نڈین میں تا ہی کہ میرے دعوی دنکار نہ کوئی بندہ کافر نہیں ہندہ لیکن جس طرح مرزا صاحب فل فاہم چاہے نے پھر انہیں ڈاکٹر افدل کی امپٹی آلوی نو لکھے آئے کہ انہوں نے گال سونلا انہوں نے خدا تالہ نے داس دیتا ہے کہ جنہوں تیری دعوت پہنچی انہوں نے تنکار نہیں کیتا ہوں مسلمان نہیں ہوں کافر ہے پھر انہوں نے کھل کے گال بیان کیتی ہے پوری کہ بھئی مرزا صاحب نے انہوں گہر مسلم کیا ہے جیڑے انہوں نے نہیں سمن دے دعوی انہوں نے نبووت دے نام انہوں نے کافر ہے یہ وہ پوری گال ہے یہ دی تحریر دی جیڑی ہے نے بیک گراؤنڈ وہ بھی ذین چونی چاہیے دیئے کہ کیوں اکھے گال کیوں لکھی گئی ہے یہ کلمہ تول فصل اسل چھ محمد علی لوری لوری تے کھا دیانی دو گروہ بڑھے سننا جے جے یہ لوری گروہ دے ترازتا جواب بکتا جا رہے ہیں ہم اے ہمیں نہیں لکھیا وہ آج نی تیر مارے ہیں یہ لوریاں نو چھوٹے ہیں صاحبت کرنواستے انہوں نے لا جواب کرنواستے ہیں جواب دیتا جا رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اپنے مخالفہ اپنے منکرہ کافر کے ہیں کہ گھین ہیں ہم بشیر الدین محمود احمد یا بشیر احمد احمد اپنے کولوں آپ شیرنگ کر دے رہا کرو یار یہ نہیں مطلب تو چھے ڈگنا جے کہ رڈے تے آنا جے ساکی صاحب ہم تو چھے ڈگنا جے کہ رڈے چھے ہنا جے وہ میں خود کنارے بے گھرے سونا شربت پی ریاں مرزا صاحب مرزا صاحب مانتیں لیا جڑا تصور پیش کیتے ہیں کال آمر بھائی نلکفتو کاریہ صاحب تصور پیش کیتے ہیں نا ہدا ساکی صاحب اللہ اللہ نہ کریا کرو تیندوہ تیندوہ کریا کرو نوانا کٹا کھول کوئی نوانا کٹا کٹے دے کدوں نے کھولے یہ تے انی سو آٹھ تک جنہ سندہ ہے تے یقین کرو انی سو آٹھ تک نہ رکھ دے تے انی سو ترہی تک تے خدایہ داوے بھی کار دینے سا اللہ اے آمر بھائی تحریر تے درہا سمائے کال خدا دے تصور آہ 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 بڑا سواز آیا مر بھائیت بھڑے دا نہیں مطلب ہے مزدوری بھی تنہا کرنے اسی کو پروفیشنل تھوڑی ہیں وہ ٹیبل کرسی لاغ کے بیٹھے ہیں آن جی مجھے آنگار دے بس جیڈی تسی گل پہ آن دے نا بھی جی مرزا صاحب انیسو آٹھ ویچ فوت نام بے انیسو ترہی تائی مرزا صاحب نے خدایدہ داوا کار دے ناسی یہ گل بلکو ٹھیک ہے انیس سو ساتھ ویچ مرن تو ایک سال پہلے حقیقت لوگی کتاب لکھی ہے میں ہی انیس سو ساتھ ویچ اوڈج مرزا صاحب نے خدا دا بیٹا اندہ داوا کر دیتا ہے راضی ہیں اندہ جیفر کبھی کبھی آپ ان کو لگتا ہے کہ آپ انہی بگوان نہیں راضی ہیں نا اونا اچھو ہے بہتا راضی ہو یا اونا اچھو تانا یا جتنے ساتھی نیچے بیٹھے ہیں وہ براد کو شیر بھی کر دیں اور ڈبل ٹیپ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں ساتھ بات بھی سنتے رہا کریں تھوڑے جا ہاتھ نوال آلیا کرو امر بھائی گال بڑی دل چھتی ہے سکر کر رہے سو چاو ایڈ ڈبل ٹیپ دا زار تک پنچاؤ بھی جلدی جلدی پنجا ستا منٹا چھ ایڈ ڈبل ٹیپ دا زارت پہنچ گے سنے بہتا ہے رب بی مار پہ آگئی اچھو میں پہ کہندہ سی کہ انیس سو سیتوچ کتاب لکھی سی کی قطل بھئی اوڈیچ صفحہ نمبر میر خیال اچھے تھرے اوڈیچ مرزا صاحب نے لہام لکھیا ہے آن تا منی بے منزلہ تو والا دی عربی دے وچھ اللہ عام لکھیا ہے کہ خدا نے منو آکھیا ہے آنتا منی بے منزلہ تو والا دی تو میرے نال انجیں جس رہاں پتر پیو نال اندہ ہے اللہ خو انیس سو ساتھ وچھ مرزا صاحب نے پتر اندہ تے دعویٰ کر دیتا ہے گال ٹھیک ہے جو اردہ اسپدنہ سال جن دے تے آپ خدا ہی اندہ دعویٰ کر دینا سو مرزا صاحب نے دعویٰ کر دینا سو بیاسی اٹھارہ سو بیاسی چھے کتاب لکھی ہے برائینیم دیا تے آکھے اے جڑی آئے تے اے دے مستاق عیسیٰ ابن مریم نے جدو آمن گے علیہ السلام جدو آمن گے اس دنیا دے تے اسلام اونا دے تھانا جمعی افاق پچھ پھیل جے گا یہ مرزا صاحب نے لکھے برائینیم دیا دیویج ہے درجہ با درجہ مرزا صاحب اگاں ودد لگے گی انہیں تپر کے در ایسیٰ سلام تے پہت ہو گی رہیں ہم سے یہ مہود ہوں اے اہماما شکریہ ہے ہمارا نزیر بھائی جڑے اور اکیم نورادین صاحب صانو موسیقا 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 مرزا صاحب نے کہ ایک گل جلی تسی پہن دیو یہ دیکھتے کوئی شاکی نہیں آئے ہمم ہم 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 منادرہ کرنماتے ہیں ہم 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 مرزا صاحب تو انہوں سے منادرہ کرنماتے لیندہ ہے راڑی نامہ کرنماتے نہیں لیندہ ہے ہم 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 تو اڈی کتاب چلکھیا ہے تو اڈی کتاب چلکھیا ہے کہ لہور چونی علی مسجد شیخ بٹالوی صبح فجر دی نماز صبح تجد دی نماز تو پہلے مونڈیا نو عدیث دا درس دندے سے ایک مرزائی نو کوئی عدیث دی لوڑ پایا گی تھی وہ گیا ہوتھے دے چونی علی مسجد دی اس لین واسد ہے کہ انداز شیخ بٹالوی نو میں بے کھے ادیس دی سند تیمتن انجر روانی دن آ کوڈ کردے سی جس اس را کوڈ کردے سی پڑے لکھے بندے جڑن دن نا انہ دے انج دا انہ دا انہ دا انہ دا انہ دا ڈوزا کتا ہوں دی جے بٹالے دے بزار چھ جاندے سانا تو اڈی کتاب دے والا دی آنگا میں بٹالے دے بزار چھ جاندے ہیں بندے اٹھک لوں دے سانا اے عالمین دین آگے نے کیم نور دین صاحب جڑے تسی پیان دیو وہ انہ کوئی پڑے لکھے یا جو تسیر پاڑ لہن دے ہی دی اس دی کتاب پاڑ لاندے ہیں قرآن ترجمنا پاڑ لاندے ہیں پڑے لکھے یا کتاب دو پینے نے پاڑ لیں چکتے پڑے لکھے لیکن اثنے کوئی پڑے لکھے جننے مہندس ہیں اَنِ نے آج کانے راڈ جے دین دا نالج ہونا ادھے واستے جڑی پرابر تالی میں مدارست جڑی ملدی سے اس دوروچ وہ دو انگلیش میڈیوم سکول تے اندے ہی نہیں سننا نا دارے ارکم بغیرہ اندے سی وہ دو مدارے سی اندے سن انہا چو پرا پر مولوی فازل دا کورس کروایا جاندہ سی تجوید حفاظ جڑے حفظ کرات وغیرہ دے کورسز اندے سن باز سکولاں چھ پی رہے گڑائنہ نے سکول باز چکادیاں چھ بنایا چل میں منتق جگرافیا بغیرہ بھی پڑھایا جاندہ سی اے تلیم اندے سی اے تلیم اندے سی ار بی تے فارسی اوز زمانے دے بچے بنیادی زباننا سان جیڑیاں اردو تے اندی دے نال بچیاں نو لکھنیاں پڑنیاں آمدیاں سن جیڑے بچے پڑھ دے سا جنہ دے ماں پہ وہ پڑھ آمدے ہے جس رہاں مرزا صاحب دے ماں پہ انہیں انہاں نستاد رہ کے دیتا فضل لائی تے فضل فضل ایمن دو ناس دو ماسٹر صاحب انہاں مرزا صاحب نو پڑھایا ہے فارسی پڑھائیے عربی پڑھائیے اردو پڑھائیے منتق پڑھائیے منتق تے ہر بھولشا کول میرہ پڑھائیے نا نے تو شیخ پٹالوی نے ایک سال ہوتے پٹالے چھے جوگرافیہ وغیرہ پڑھائیے جڑے ماں پہ انہیں پڑھائیا ہے بچیاں نو او اینا چیزیں نو جان دے سن لیکن نو جان دے سن لیکھنا پڑھنا جان دے ایک تاریکی دا دور سی جڑا بندہ اہ دیسان پڑھ لندہ سی تفسیران پڑھ لندہ سی قرآن نو عربی نال پڑھ لندہ سی متن نالیاں ہو دی ترجمہ بغیرہ کر لندہ سی پڑھائیے لکھیں شمار ہوندہ سی پڑھائیے لکھائیے انہاں ساریاں جو پڑھائیے لکھائیے ہی سان میرزا صاحب دے مریدان جو زیادہ تر مرزا صاحب نے لکھے نیاب اپنی کتاب مرزا صاحب نے لکھے نیاب اپنی کتاب ربا توفہ گولد ہوئی ہے کہ اندھنے اس میں منازرے کر کے بھیکھینے نتیجہ کوئی نہیں خاص چنگا پہین منازرہ ہوندہ ہے دلیل ہوتے دلیل کوئی نہ steht نتیجہ ہوندھے ہوندہ ہے چنگا کی تو نتیجہ ہوندہ ہے جدو تسی کرشنا دن آلوی مناظرہ کرن جاؤ تھی اتھے انہاں جا کے بجائے اس دے کہ اسلام دی جلی تعلیم ہے توحید اور رسالت اتھے اتھے دلائل دین دی بجائے تسی نشانات اتھے دلائل دینے شروع کر دیتے انہاں زندہ مذہب اس کا ہے جس میں نشان مجود ہیں زندہ مذہب اس کا ہے جس میں نشان زندہ نشان مجود ہونا چاہیے تمہارے پاس نشان نہیں ہے تو میں نشان پیش کر دیتے ہوں نشان 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 انہاں کے لوزو رو Eliza پیش انہاں ترہے مازور انڈی کے لے آکے مرزا صاحب دے گیا تھے انہاں کے لوزو کرو فر یہ نشان پیش اک انہ سی اک لولا سی اک گ огنگا سی یعنی ایک دیکھ نہیں سی سکتا ایک بول نہیں سی سکتا ایک پیدل چل نہیں سی سکتا انہاں کوئی نہیں سکتا انہاں کے لے انہاں ترہون انہوں سہی کر کے وہاں دے ہو سی تو اٹھا نشان مان لانگے تو اٹھے مذہب دے ویچھے تسید پہ اندھے زندہ نشان ہوئے گا تو مذہب سہی ہے کرسچین ایسلام چون سہی مذہب کی دے مرزا صاحب نے جا کے دلیل دیتی بھی سہی مذہب تے سچا مذہب ہو دے جی تو کو نشان مجھو دے نشان پیش کرو نہیں تو میں نشان پیش کرو نہ کر لو جی کرو نشان پیش کرو اور مرزا صاحب کیڑا نشان پیش کر دے نشان دے ہاں کوئی نہیں پیش کرنا لہا اوہ نا دے سامنے یہ دے ہی سی نشان مرزا صاحب دے اوہ اتھے پیش نہیں سی کار ساکتے یہ بیچ لکھے نا نا کی کتن ہوئی نشان نمبر پچاسی اوہ نا نو جدو ہے دلیلہ دیتی گیا مرزا صاحب نے شرطان تایا کرن کا لیا سی مارٹن کلارک دی کوٹھی اوہ یوسف بٹھان اوہ بیسا ہی ہو گیا مرزا صاحب دی ان دلیلہ دے جنڈیالے دے ہو مسلمان جنہ نے مرزا صاحب نو اپنا مناظر بنا کر کھڑیا سی اوہ سارے سا ہی ہو گیا دلیل ہوتے مناظرہ اندہ ہے دلیل کوئی نہ ہے بندہ ہے یہ اندہ ہے مناظرے کر کے ویکیا نتیجہ چنگا نہیں نکلے چنگا کی تو نکلنا سی بڑا وڈا نقصان نہیں کر کے آئے پھر مرزا صاحب تو نقصان کر دے ہی اندینے پہ شڑے ہی ککھنی تاہی شیب ڈالوی اندین سی اسلام دے خدمت کیڑی کیتی ہے جنڈیالے دے مسلمان انہوں نے خاتل لکھیا اور رسالہ شاہ تو سننا چاہیے بھی لکھیا پہ جنہوں لوڑو ایمان وہادیاں گا انہوں نے لکھیا اوہ میرے بھولے بالے مسلمان بھائیو اوہ بتاؤ تو صحیح مرزا قادیانی نے آج تک اسلام کی کیا خدمت کی ہے اس نے غیر مسلموں کو صرف اسلام پر ہسایا ہے اس کو عیسائیوں کے سامنے پیش کرو گے یہ مزید اسلام پر لوگوں کو ہسائے گا تو اڈا رہنہ ککھنی ہے تو جانا ککھنی ایتھو تک لکھے شیخ بٹالوی نے کہ ایتھا گمنا ککھنی مناظرے تو باد تو اڈا رہنہ ککھنی بندے بانجو انہوں اگے نہ کرو یہ مناظرے جوگا نہیں ہے انہا نہیں بہت بڑے مناظر ہیں مرزا ساں بہت بڑے مناظر ہیں اگر مناظرے میں دلیل نہ پیش کرسکے کوئی نہ کوئی نشان ضرور پیش کرامت پیش کر دیں گے کرامت کوئی دکھائیں گے ادھر مناظرے میں شیخ بٹالوی نے سمجھان دے باوجود وہ بندے باز نہیں آئے انہوں نے انہوں اگے پیش کی تالو جی مناظرہ کرو جی اے مناظرہ کی تائے دلیل ہوتے دیتی جوڑی مدسی زندہ مذہب وہ ہے جس میں نشان موجود آنا ککرو فر نشان پیش کر دے کنو اسی چھاڑ دا آنگے کرسچانیٹی نو تو اڈے مذہب نو قبول کر لانگے اسے نشان پیش کرو کیڑا نشان پیش کیتا ہوتے نشان پیش کیتا ہے پندرہ میں دن پندرہ دن آباد کہیں دے گی یہ گالے کے مناظرہ پندرہ دن جاری رہا ہے آج اللہ تعالی نے منو راتی دسیا ہے کہ جڑا ساڑے دون چو چوٹھا ہے نا وہ پندرہ مہینیاں دے بچ مارکے ہاویہ چڑے دا ہاویہ چڑے دا ہاویہ چڑے دا نمدی کاٹی دا نا ہے قرآن چاہم دا نہیں 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 آمر بھائی جو ایک آجز کو خدا بنا رہا ہے وہ آجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ پندرہ مہینیاں چڑے دا یعنی عبداللہ عطم آج مانو اللہ تعالی نے راتی دسیا ہے اوہ جنڈیاں لے موسلمان خوش انہاں کیا بیکیا نا اسی دے شیخ بٹالوین آنڈا سا نشان وہاں آئے گا لگا جے نشان وہاں تیار ہو جو لگا جے نشان وہاں مردہ صاحب نے پندرہ مہینیاں دے ٹائم دیتا ہے مردہ صاحب نے پندرہ مہینیاں گین گین کے کڈڈے نے مردہ صاحب نے خاتل لکھا مرزا صاحب سال لنگ گیا ہے تیرہ چودہ مہینے ہو گئے گالا کتھے کریا پڑی ہے مرزا صاحب نے کیا بھائی عبداللہ عطم فروض پر اپنی مرزا صاحب چند 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 ہے کہ اندھے بھائیو چنگا بلائد ڈی جڈی پیش کی سچی صاحبت ہو جائے رالمیل کے دعا کرو یہ مار جائے تیرہ مینے گزرے چودہ مینے گزرے پندرہ مینے گزرے پندرہ مینے دے آخری دن پانچ ستمبر اٹھارہ سو چران میں نو پندرہ مینے ہوگے پورے پانچ ستمبر علی شام قادیاں دے وچ سارے مرزائی ٹکرا مار دے سی رو رو کے دعا کر دے سی یا اللہ آتم مار جے یا اللہ آتم مار جے یا اللہ ساڑھیاں دعا قبول کر لے یا اللہ ساڑھیاں دعا قبول کر لے ایک پاسے کیم نور دی نے بیٹھے ہے دعا کرنا ایک پاسے مرزا غلام احمد قادیانی بیٹھے ہے دوجہ پاسے جو مرزائی سارے اندر واڑ کے رون لگے نے کوئی منڈے نے اوہ اچھیا 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 وینڈ کار کر کے رون لاغ پے انہاں نے زنانیاں آر وینڈ پانے شروع کرتے سو سو گز دور بازاں جاندی ہیں سن انہوں نے دے رون دیاں رو رو کے نے دعا کیتے ہیں الفضل خبار چل گیا میں کو لف لالہ دی کانے نہیں سنام لگ گیا ساری راہ تے دعا کر دے رے بلکہ نال ٹوڑا بھی کیتا دعا یا چھوڑا لوگیں پانچ ستمبر شام نوں چھولے دving کرا کے ن 갔ا ساری رہا تو بچے ، بے اے پښدے پڑھے رے سورہ فیل یاک کو اس چھوڑے سوڑا سی ہو دم کیتی جو چھولے جparents ساڑے گے او پاندرکو جسوٹ کے آئے کع دیان ت پربتالے پاسے خوزشی وہ تشولے بھی ہے جو چھولے میں دول چھولے میں دaringے رات政府 تنبول مارےlardan ہے عبدا اللہ permite شکرا efectoد tänیم بچ Liebe isn't for人 hier이가 مرے گا بیو کوفو جد اپنے مارن اندہ پہلے ہی مار لندہ توڑیا دو آمان دے انتظار پہ کردہ سی رب کہ تو سی آئی دو آمان گو گراتی تے اب دولہ اتم راتی بارہ مجھے مرے گا چھے ستمبر نو سویر چڑی نا امرا سار دے ریلوے سٹیشن دو تے او در اپ دولہ اتم ٹاڑایا دے او در او ٹاڑا ٹاڑایا موسلمان موچ پاندے پھردے سی شرمناک مو لائے کہ مسلمان ریلوے سٹیشنل مو نیسی کر دے تھلے تھلے نظرہ کار کے پھردے سی کی کر دے مسلمان سارے مسلمان دے بندے نے مو کارا کروا دیتا سلام دے تبلیغ کرن گیا سو تے مناظرہ کرن گیا سی مسلمان دے ترفو شیخ بٹالوی نے دے کیا سی اے خود مسلمان نہیں ہے کسرہ مسلمان دے ترفو مناظرہ کر سکتا انہیں مسیح مہود و اندہ دعویٰ کیتا ہے اٹھاران سو کانمیچ سو تریانیمیچ بھائی مہی اٹھاران سو تریانیمیچ لے گے پانٹ جون تارانتی تک پندرہ دن رونا کچھ دو سال ہوگے نہیں انہوں اساں کافر کرار دیتا ہے دو سلمان انہوں کافر کرار دیتا ہے انہوں نہ کرو گا بارال لوکہ نو تے ای پتہ سی مسلمانہ چکل ڈائلڈ ہوئی ہے تیو نا انہوں کافر کرار دیتا ہے پر اے مسلمان ہی ہے سارے مسلمانہ دا مو کھاڑا کراتا پورے امرت سار ویچھ پورا امرت سار اونا دے ٹول بجدے سانے اونا دے بچنیاں دے بچے چھان چھان کردے سان کرشنا دے بچنیاں بچے او کھڑکاں دے سانے چھنکنے کھڑکاں دے سانے گلیاں دے بچتے آن دے سانے ایسی مرزا کی گت بنائیں گے سارے الہام بھول جائیں گے اے گیت گاندے سانوں تے امرت سار ریلوے سٹیشن تے اے گیت گاندے سانے سٹیشن تے لیا کہ وہ پورے شہر چونے امرت سار چپھرایا ہے عبداللہ آتم نو اوٹ دے اتے باہ لیا سیرہ ہو دے متے دے بان لیا تے اونا اوٹ دے اتے باہ لیا عبداللہ آتم نو تے پورے امرت سار دے چکر لیا تے مسلمانہ نو اوئے اوئے توئے توئے کیتی اے منادرہ کر کے ایسی اے کسرے سلیب کر کے ایسی ہو ستے اے دلیلہ دے کے ایسی اپنے مذہب دیں سچا مذہب ہو ہے جس میں زندہ نشان ہو انہی بدنامی ہوئی مسلمانہ دی انہی شرم ساری مسلمانہ نو اٹھانے نہیں پی انہی سویرے اٹھکے کیا کیا راتی در اوندے روندے رے نا دواما کردے رے ٹکرہ ماردے رے کندہ نو بجدے رے مردائی چھولے داما کر کے خروج سٹے چھے ستمبر نو سویرے اینجی جسرا ہونے ایسا ڈیا تے یورپ سورج نکل دے پیا سویرے سویرے دیون چڑے آنا تو بندے آمان شروع ہوگے مرید شرید کوئی پتا لگیا ہے مر گیا ہے کہ جی اندہ اے نو پتا سی جن مریاں ہوندہ تے خبرتے آ جانی سی جس وے نو پتا لگا ہو تو ٹولو جاندے پینے کریشن دے ہوتے آندہ منو خدا تالہ نے راتی آئی دا سیا ہے اے دیل چھے ڈار گیا سی اے دیل چھے ڈار گیا سی تاہاں نو موت نہیں آئی پندرہ مینے دیں اے آگ کے مریدہ نو مطمئن کیتا تیڑا بندہ اے دلیلان دوے انہیں باچ ہے ہی لکھنا ہے نا کہ ہم نے مناظرے کر کے دیکھے ہیں نتیجہ اچھا نہیں نکلا اچھا کی نکلنا سی دلیل تو اٹکو ہے نہیں تسی دلیل دیندے ہو اپنی ذات دی کہ منو منو جب منو نہیں مننا تو اسلام میں آئی کوئی نہیں میرے بغیار اسلام میں آئی مردہ ہے تسی اپنے آپ نو لوگ کا اندے سامنے پیش کرو گے تھے وہ تو جتییں کھا کے ہو گے نا اسلام کسے زادہ محتاج نہیں نبی علیہ السلام نے کلہ گٹ سڑے آئے چودہ سو سال پہلے انہوں انشاءاللہ کوئی پٹا نڑا مانے جمعہ نہیں تے تو اڈائے محتاج نہیں کہ تسی اگاں ہو کے ویچ وڑا کیا کھو ساننوں نہ مننوں کے تے اسلام ہے ہی کو نہیں ساڑے بغیار اسلام کچھ بھی نہیں ہے لے لو فر لوٹ کرو فر نشان پیش ہونا نو کرسچنا نو زندہ نشان زندہ نشان انہوں نے کہا وہاں زندہ نشان جڑے آئی اس کے لئے کر کے اے مناظرے جڑے اندھنے نا انہوں دا نتیجہ چنگا نہیں نکل دا انہوں نے لوکاں واسطے جنہ کوئی دلیل نہیں ہوں دی کہ لو راج پال دی کتاب پڑھنا را بھے اپنی براد دوتے بھے کہیں لگے آسی کہ میں ہمیں مناظرے چھڑ دیتے نہیں میں سوچے کہ انہوں نے جو سارا منفی نتیجہ ہم دا ہے فیدہ کو نہیں ہے مناظرہ کوئی چیز نہیں ہے مناظرے دا کوئی فیدہ نہیں ہے کیوں کیوں چھڑ دینے پہ کیونکہ دلیلیں ہی ہیں نہیں اسی مگر ہاں اسی انہوں باہر کرڑو انہوں آکو سمبلی دی کاروائی دے مناظرہ کرے جیڑے موزو دے مرضی مناظرہ کرے انہوں لیاو ساڈے سامنے ایدھے منجی ٹھوکی ایسی وہ کہنے مناظرے دا فیدہ کو نہیں کیوں آتے فیدہ کو نہیں کیونکہ دلیل ہی ہے نیکو اے ہوئی گل مرزا کا دیانی نے آکھی ہی ہو دے چھ توفہ گولڑوی ہے پچھ کہ مناظرہ دا نتیجہ چنگا نہیں ہے بھائی جنہ دے کولے تلائل نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ مالی دا کم پانی دےنا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھولانا لائے یا نہ لائے نتیجہ جو بھی آوے ساڑے زمیں جو آئے اسی کرنو ہر وقت تیار چھ بھی کھنٹے اسی دلائل دین نو تیاراں مناظرہ کرنو تیاراں گال سنار نو تیاراں کیوں ساں نو پتہ ہے گال سے ہی ہے جنہ نو پتہ ساڑے پلے کاخنیوں نے اے یا ہنے مناظرہیں چکاکنی پہیا چھاڑ دو مناظرے ریزلٹ مارا ہی ہوندہ چھاڑ دو مناظرہ رہے نہیں دو تیلات بنے پینے ننے برحال میں مسروف ہون لگا اسی گالبت کرو انہوں لیاو بار کٹ کے انہوں 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 دی اسٹری دسی ہے انہوں دے دلائل دسی ہے جیڑے دلائل ہو اندہ سی زندہ نشان زندہ نشان او دلائل نالی لیا گی ٹھو گیا ہے ایک سو بھی نشان لگینے انہوں نے ہوتے کی قتل ہوئی بیچ ہے قدے ویکیا کسے مرزائی نو نشان پیش کر دیا کہ دیکھو ہمارے مرزا صاحب نے یہ موجزہ دکھایا تھا یہ نشان لوگوں کو اپنا پیش کیا قدے ویکیا ہے مرزائی کیا انہوں نے کرام دی اس سے بات کرنی ہے بھائیو جنہیں ایک سو بھی اپنے موجزے لکھے نے جیڑے نشانات لکھے نے او دی سچائی دی دلیل دی او لوگ کہاں گے پیش کرو پر او کی پیش کرن میری داندنو درد سیدھ راہما آگیا ہے اے موجزہ لکھے ہیں منو پینسل دا سکھا چوبے ہے تو میں والا ہو گیا ہے میں مریا نہیں اے موجزہ لکھے ہیں پنجاسی نمبر نشانہ کے داسی دیتا جا بھائی نہیں خون عامدار ہے منو تمہیں مریا نہیں اے نشان لکھے نہیں اینج دیتے ہونے نشان لکھے نہیں پیش گوئیاں لکھییاں نے نزول المسیج مولانا سناؤلہ عمرہ صریح نے کہاں دا سی میں ڈیڑھ سو پیش گوئی لکھیے اے مولوی سناؤلہ عمرہ صریح نے کہاں دا مو دو بیچ کہ مرزا قادیانی دیاں ساریاں پیش گوئیاں چھوٹیاں نکلیاں نے میں ڈیڑھ سو پیش گوئی لکھیے میرنال آکے پرتال تے کرے والا ایک بھی پیش گوئی چھوٹی ہوئی میں سور پیا دیاں گا پر میں تو انہوں دسنا اے بھی میرا نشان ہے کہ مولوی سناؤلہ عمرہ صریح قادیان نہیں آمن لگا پیش گوئی لکھی پرتال اور روزے سان روزے جوں ہی گزرے دن مولوی سناؤلہ عمرہ صریح ٹھک کر کے ہوتے قادیان اسلام علیکم میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آو جی پیش گوئی لکھی پرتال کریے جو پیش گوئی لکھی پرتال کریے مرزا صاحب کنڈی نیسی کھول دے پہلی پشین گوئی چوٹی حسابت ہوئی میرے دے پیش گوئی لکھی پرتال کرنے مدرین کی زندگی پیش گوئی لکھی پرتال کرنے مدرین میرے پیش گوئی لکھی پرتال کرنے مائے آج آپ بسم اللہ کرو بار کندے مرزا صاحب آتھ کرنے مہا دے توبہ کرنے موسیقی 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 سارے نشان چوٹے لگے نے چوڑتے چوڑ بولیا کتاباں جنہوں اے بے اکرام نہیں آیا انہوں اس علیہ السلام دے یاد بے اکرام آجے گا وہ دا دلی کوڑا ہے وہ دلی طورتے ہی جان بوجھ گیرہ پھر یہاں بے کردہ دے تو انہاں ڈرامے بازی بے کردہ سی یاد مصیح تے گال کرنی پراننا جاؤ سوشل میڈیا تو جنہیں بندے نے اسلام قبول کیتا ہے مرزا یہ چھڑ کے ایک بندہ دا حضرت جنہیں تیسا اللہ اسلام دی ایات وے کے اسلام قبول کیتا ہوئے قرآن چو انہیں قرآن دیاں آتاں پڑھ کے تیہیات مسید عقیدہ نو وے کے اسلام قبول کیتا ہوئے ایک بندہ منو پیشکار دے ہو جنہیں بندے نے اسلام قبول کیتا سب انہیں مرزا قدیانی نیت تحریرہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا کہ چھوٹو چھوٹ چھتا لیا ہے سارا چھوٹ لکھیا دیا کتاب آج ہے لوکا نے انہوں پڑھ کے سلام قبول کیتا ہے جیس یہاں کیے بھئی ہے کوئی فیدہ نہیں آیا ہے انہوں نے قرآن دیسنہوں نے گال کرندا ساڑے اپنے پاہی کئی نراز ہو جاندے نے کہ انہوں نے گال ککا ہی نہ کرو کوئی پچھو دوڑ دام داندہ تسی گال ہی نہ 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 کرو تسی انہوں نے صرف گالہ کردو مائک لہا کے وڈا انہوں نے ماما پڑھنے گال کردو دوڑ ہی گلت کہن دینے پہ نہ تنہا انہوں نے گال کرنا ساڑا سہی طریقہ ہے انہوں نے ایک گلان دستو جڑی میں دست ادھا کنڈا ہو گیا منہوں بول دیا ایل ایک گلان لوکاں پیش کرو دلیل نہ جنہوں راہ مانے انہوں نے ایدنا آجانے جنہوں نے ایدنا آجانے جنہوں نے ایدنا آجانے جنہوں نے ایک گل میں بیجیوں بہت ہاں جی ڈیو سو بھائی تسی بڑے چپ چپ بیٹھے ہو آج خیر ہے سو دہ نہیں گئے فرانٹ سویٹ تے آگے موسیقی